اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھنا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سال سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو پلیس ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب بھی ہماری چینل کو کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو آسانی سے بھی مل جائیں اور ساتھ میں جو ہے ہمارے مطلب کہ جتنے بھی عملیات کی ویڈیو ہے انفورمیشن ویڈیو ہے جتنے بھی آپ کو بہت سانی ملتی ہے سور فاتحہ کا سات دن کا وظیف آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کی ہر قسم کی حاجات دنیا کے کوئی ایسی حاجات جو آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے سور فاتحہ کا سات دن کا یہ وظیفہ ہے نمبر دو اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں اللہ پاک کا قرب حاصر ہو جائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ددہ نصیب ہو جائیں یہاں تک یہ بھی دعا انشاءاللہ اس سے پوری ہو جاتی ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو دنیا کے کوئی بھی حاجت ہو پوری ہو جاتی ہے اور ایسے ہیں جیسے ایک تلسم ہوتا ہے ایسے ہیں جیسے آپ حیات کا یہ کام کرتے ہیں اس میں عظم جیسی بڑی نعمتوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے سور فاتحہ ایک لا جوا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کریں ساتھ میں نماز پڑھیں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک جو ہے آپ کی پریشانی ہیں تو تلریفیں بھی ختم کریں اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ رزق کے لئے کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ آ جائے آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ آ جاتا ہے اور صرف اور صرف آپ نے یہ عمل ساتھ دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ مالدار بھی بن جائیں گے رزق میں وفر مقدار میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہو کوئی ایسیم پریشانی ہے جو حل ہو جائے الحمدللہ وہ بھی ہو جائے گی بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اب سور فاتحہ کو سات دفعہ پڑھنا ہے صبح فجر کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اب دعا جو ہے آپ نے سجدے میں جا کے کرنی ہے دعا سجدے میں اللہ سے ملک گئے اگر اس سے پہلے آپ دون نفل حجت کے پڑھ کے دعا کریں اب سور فاتحہ کو آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے اس کی تقرار جو ہے آپ سات دفعہ ہی کریں گے ٹھیک ہے آپ نے سور فاتحہ کو سات دفعہ ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور سات دن ہی پڑھنا ہے کوئی ایسی حاجت ہو بہت ہی مشکل ہو آپ کی وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ والا وظیفہ آپ نے لازم کرنا ہے انشاءاللہ کے بھکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور اس بہن کو بھی دعا ہوئے ضرور یاد رکھا کریں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ آخرت میں اس کا کیا صلاح کو ملنے والا ہے آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے تو اسی وجہ سے جو ہے آخرت میں آپ کے لیے جو ہے کوئی بھی آپ کے عمل یا آپ کی مطلب کہ کوئی ایسا عمل جو آپ کے کام آج ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اکسدف آخرت آخرت میں ایسا ہوگا کہ ایک ذرے سے ایک نیکے سے ہم رہ جائیں گے براہیوں کا پلڑا تو اس وقت یہ جو آپ نے وضائف پوسٹ کیے ہوں گے یا کسی اور نے آپ کی وجہ سے کیا ہوگا اس کا سواب آپ کو ملن جائے گا تو کوشش کریں تھوڑی حمد کریں ہمارے چینل میں ہمارا ساتھ دینے کی تاکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور اچھا چینل بنے ٹھیک ہے تو آج کی جو سب سے پیاری بات ہے وہ میں آپ سے کہتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زنا یعنی جیسے آنکھوں کا زنا ہو گیا کانوں کا زنا ہو گیا آنکھوں کا زنا لوگوں کو دیکھنا جیسے خواتین جو ہے نامحرموں کو دیکھتی ہیں یہ جو ہے ہماری آنکھوں کا زنا ہے کان کا زنا غلط باتیں سننا چگلی بخیلی برائی سننا یہ ہمارے کانوں کا ناک کا موں کا ہر ایک ایک چیز کا ہاتھوں کا پاؤں کا ہم چل کر کسی برائی کے طرف جائیں ہاتھوں کا ہم کریں اس کو ایک ایک چیز کا جو ہے زنا ہوتا ہے جب زنا عام ہو جاتا ہے موتیں یعنی اچانک موت ہونا شروع ہو جاتی لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ریاکاری بڑھ جائے تو زلزلے واقصرت سے آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اہد شکینی ہو یا اہد شکنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرنے کے ذریعے سے عزم آئے گا یعنی کہ وہ لوگوں کا قتل کا شروع کرتے ہیں جب حکمِ خداوندی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو ان پر ان کے دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا جیسے آئے پاکستان کی فیصلے غلط ہوئے تھے تو دشمن غلبہ پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جب ناب طول میں کمی کریں گے تو اس ملک پر قہد سالی مسلط ہو جائے گی کوشش کریں کوشش کریں اگر کہیں پر یہ سب دیکھ رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو منع کریں اسلام میں جنگ لڑنا بھی جائز ہے تو کوشش کریں اللہ پاک آپ کی جو قابش ہے اس کو قبول و منظورتہ فرمائیں اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیں میرے وزائف کو لوگوں تک پنچائیں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو سکے ہر کوئی وزائف سن کے آگے بن جائے گا تو یقین مانے ایک لڑ تیار ہو جاتی ہے جیسے تصدیر کے موتی ملتے ہیں اسی طرح آپ کے جو ہے گناہ دھلتے جائیں گے نیکیوں کے موتی ملتے جلے جائیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنی اس پہن کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک اور حمد فرمائے اور کوئی بیماری کوئی پریشانی نہ آئے ایرہ سے بیماری خیال رکھے گا